ہی ضرور نبائے گا ڈیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں رکھنے تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ آج جس طرح بخاری صاحب نے آج اسی کے بور بات ہوئی تھی اپنے جو لیول پلینگ فیلڈ کا ایشو ہے پیپلز پارٹی کے سنٹرل اگزیکٹیو نے جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ متعلقہ فورم وہ الیکشن کمیشن ہے وہ حکومت وقت ہے وہ باقی ان سے وہ پیپلز پارٹی کے تحفظات بات کریں گے ڈائل آگ کے ذریعے اڈریس کریں گے اب جلد انشاءاللہ وہ ہماری میٹنگ ہو گی جس میں زرداری صاحب اپنی ہونے والی جو گفتگو ہے یا ان کا جو انپورٹ آئے گی اس کے بعد پر پارٹی فیصلہ کرے گی تب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کس پر بات کر سکتے ہیں سر یہ بتائیں کہ ہمیشہ بورٹ اپنڈکٹ تو بن جاتے ہیں جو ماضی میں بنے ہیں اس کے اوپر سر عمل درامن نہیں ہوا تو عمل درامن کی حوالے سے سیاسی جماعتوں نے اپنے کیا تاؤداد کیا اور آپ کی طرف سے کیا تجابی سکتے ہیں اس میں وہ جادی بات جو ہے عمل درامن کیونکہ آئین کے تحت جو اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ہے وہ فسلیٹیٹ کرتی ہے ایلیکشن کمیشنہ پاکستان کو کہ وہ فری فیر و ٹرانسپر ڈریکشن کروائے تو یہ آئینی ذمہ داری ہے ایگزیکٹیو کی تو آج کے ٹک اگامنٹ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کے لیے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے کی ہمارے سہید گنی صاحب نے بھی بہت اچھی سی مشترات دیا نظار کھوڑو صاحب نے کارہ صاحب نے بھی اور ہمیں یقین دلوایا کہ ان کی برپور کوشش ہوگی کہ آنے والے انتخابات جو ہیں وہ آئینی تقاظوں کے مطابق فری فیر و ٹرانسپرنٹ ہو اور انشور کریں گے کہ کوڈ آف کنڈک کو جب فائنلائز کریں گے اس پہ وہ ہمیں آہ بلکو انٹی میٹ کریں گے بہتر طریقے صاحب دے سکتے ہیں بنا سب بات ہی ہے کہ پرانسپرنٹ کی فائنلائز کریں گے اس کی بزاعت تو فرداللہ بابر صاحب بہتر طریقے صاحب دے سکتے ہیں بنا سب بات ہی ہے اور اس کے علاوہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ نو مئی کے واقعات کو پری پورٹ رگنگ کے طور پر استعمال کر رہے میرا خیال ہے کہ اس کی بزاعت تو فرداللہ بابر صاحب بہتر طریقے صاحب دے سکتے ہیں بنا سب بات ہی ہے کہ فرداللہ بابر صاحب نے یہ بات کہی ہے ہم چاروں میں سے کسی کو اس کی ڈیٹیل کا پتہ نہیں تو بابر صاحب جو ہیں ہم تو دو وجہ سے یہاں بیٹھے تھے انہوں نے جو بات کہی ہے یقیناً کسی بنیاد پہ کہی ہوگی تو اس کی بزاعت بہی فرما سکتے ہیں شکریہ شکریہ